محمد وحمد برکت علیہ الرحمن کی تعلیف اسماء نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا اکم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا محب حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام سے محبت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی پاک پر اور صاحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت علی کرم اللہ و جل کریم بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے چل رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں شہزادوں کے والد ماجد حضرت علی بن عبی طالب کرم اللہ و جل کریم اور ان شہزادوں کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا ناظرین کرام سب سے پہلے تو دنیا بھر کے تمام دیکھنے والے مسلمانوں کو میری جانب سے نائی جی چونیوز کی جانب سے اور میرے سکولرز کی جانب سے یوم عرفہ یعنی حج کے رکن عاظم کی بے انتہا دل کے گہرائیوں سے مبارک بعد اور انشاءاللہ زندگی رہے گی اور سانسوں میں روانی رہے گی انشاءاللہ تو دن ایک بجے سپیشل حج ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آج ناظرین کرام آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج موقع ظاہر ہے پاکستان میں آٹھ زلججہ ہے اور آٹھ زلججہ جب تاریخ کے آپ جھروں کو میں جہاں کر دیکھتے ہیں ایک ایسی روایت ناظرین سامنے آتی ہے ایک ایسی بات سامنے آتی ہے جو کلیجہ جو ہے وہ موں کو آنے لگتا ہے بات یہ ہے کہ یہی قیامت کم نہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اپنے نورانی گھرانے کے ساتھ اپنے نانا جان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہ اور امام حسن علیہ السلام کو الودہ کہہ کر آخری سلام پیش کر کے اٹھائیس رجب ساٹھ ہجری کو اپنے اہل بیعت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے تین شابان سے آٹھ ذلہجہ تک یعنی چار مہینے سے زیادہ مکہ پاک میں قیام پذیر رہے مکہ میں آپ علیہ السلام کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکہ کے باسی نہائیت خوشحال اور صبح شام آپ علیہ السلام کے دیدار اور وجود مبارک سے فیضیاب ہوتے رہے مگر یہی وہ موقع ہے ناظرین جب کوفیوں کے بے شمار دعوتنام امامت کے لیے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوتے رہے اور یہی وہ موقع ہے جب یزید امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے مبارک نورانی خون کو حرم پاک میں بہانے کی تیاری کر رہا ہے آٹھ ذلجہ سن ساٹھ ہجری کو کم و بیش بیاسی افراد پر مشتبن اہلِ بیتِ اتھار کا نورانی خافلہ اپنے اصحاب کے ساتھ قدسیوں کے جلاؤں میں اپنی اس منزل کی جانب چل پڑا جس منزل کا تائین قدرت کے کارخانے میں پہلے ہی کیا جا چکا ہے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہلِ علم و تقوی پریشان ہیں زمین و آسمان پر مکمل طور پر سکتہ تاری ہے اور فضا مکمل طور پر خاموش ہے تقدیر اپنا کلجہ تھامے ہوئے ہے کہ آج گلشن فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ کے پھول کوفے کی جانب نہیں بلکہ کرب و بلا اور اپنی شہادت گاؤں کی جانب بڑھ رہے ہیں کہیں محمد بن حفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ارادہ جان کر زاروں کتار رو رہے ہیں تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام حق و باطل کا فرق واضح کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ مجھ جیسا شخص اس جیسے کی باعت نہیں کر سکتا یعنی کبھی بھی حق باطل کی باعت نہیں کر سکتا کہیں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسترب ہو کر خط لکھتے ہیں کہ اے امام اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ میرا خط جیسے ہی آپ کو ملے آپ لوٹ آئیے کیونکہ جہاں آپ جا رہے ہیں میں ڈر رہا ہوں میں سہم رہا ہوں مگر جب آپ نہ رکے تو پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہ رکے اور اپنے دونوں شہزادوں اون و محمد علیہ السلام کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام پر نشاور کرنے کو بھیج دیا تو کہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ آئے امام آپ مجلد حرام میں رہیے میں آپ کی زیر قیادت باطل سے ٹکرانے کیلئے لوگوں کو جمع کروں گا ناظرین اکرام یہ وہ موقع تھا یاد رہی یہ وہ موقع تھا کہ جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام چاہتے تو فل فورس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کا اپنی قوت کا اظہار کرتے مگر جن کے جت کعبے بنانے والے اور جن کے نانا کعبے کو بتوں سے پاک کر کے اللہ کا حقیقی گھر بنانے والے ہو تو پھر یہ کیسے ممکن ہو ناظرین کہ ان کے نواسے کعبے کی حرمت بچانے اور اس پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار نہ ہو اس عظیم نواسی کی ناظرین زبان اقدس سے حرمت کعبہ پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے تاریخ جملے ادا ہوتے ہیں کہ اگر میں ایک بالش بھر اس مسجد کے باہر قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالش بھر مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں اور کہیں عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ نے امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کے خدمت اقدس میں ارس کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزن آپ یا تو مکہ میں ٹھہرے یا پھر یمن کو چلے جائیں کیونکہ وہاں آپ کے حمایتی ہیں امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام نے فرمایا دنیا سن لے کہ ایک حق ہے اور ایک باطل اور امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام ناظرین نانا جان کے دین کے وہ کسٹوڈیا نے مجھے کہنے دیجئے جو حق میں بھی عظیمت کے راستے کا چناؤں کرتے نظر آتے ہیں اور دنیا کو یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں ناظرین اے کرام اب اس کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ میں جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا عشق بھرا جملہ نہیں ہے یہ حقیقت بھرا جملہ ہے اور جملہ یہ ہے کہ آپ عام نہیں تھے آپ عام نہیں تھے بلکہ امام تھے عام ہوتے تو رخصت کا راستہ اختیار کرتے مکر چونکہ امت کے امام تھے اسی لیے عظیمت کا راستہ آپ نے اختیار کیا ناظرین اے کرام امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام آج اس کربوبلا کی جانب روانہ ہو رہے ہیں جہاں ان کی مبارک سواریاں اور سازو سامان اتارا جائے گا جہاں اہل بیت اتھار اور اصحاب اہل بیت کا مبارک نورانی خون بہایا جائے گا اسی سفر میں مشہور شاعر فرزدک نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ارس کیا تھا کہ کوفیوں کے دل کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلوار یزید کے ساتھ ہیں بس ناظرین اب اسی سفر میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن یقتر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانب شہادت منزل شہادت نکل چکے ہیں ناظرین اکرام آج بس تذکرہ پاک ہوگا انہیں نورانی قافلے والوں کا اور انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ میں حضرت سیدونا پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی پوتے پیر سید شاہ عبدالحق علانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی ہم حدیعہ تحنیت پیش کریں گے تین شخصیات ہمارے ساتھ موجود کسی تعرف کی محتاج نہیں پہلی شخصیت منتاز علم الدین مطرم جناب پیر شمس الرحمان مشہدی صاحب دوسری شخصیت منتاز علم الدین جناب پیر کمر الشکور احمد صاحب اور تیسری شخصیت منتاز علم الدین جناب ڈاکٹر نئیم الدین الازری صاحب اور آخر میں منتاز صناقہ جناب زہیر احمد قادری صاحب منقبت کا نظرانہ پیش کریں گے آپ تینوں احباب کو خوش آمدید اسلام علیکم پیر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں حضرت امام علی مقام اس کی تصیح ہونا بہت ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب بھائی ماشاءاللہ موضوع بھی بہت خوبصورت ہے اور آپ نے جس خوبصورت راستے کو چننا ہے وہ اس سے بھی خوبصورت تر ہیں جزا کرتا سب سے پہلا جو آپ نے سوال ابھارا ہے اس پر اگر بحث کی جائے اور یہ سوال سمجھ آ جائے تو امام حسین کا کربلا میں قیام سمجھ میں آ جاتا ہے امام پاک کی مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانگی اور پھر آٹھ زلحج کو روانگی یہ دونوں چیزیں جب ملا کے سمجھیں گے تو پھر مقصد سامنے آتا ہے امام پاک مکہ شریف میں آئے تقریباً چار ساڑھے چار مہینے وہاں پہ قیام پذیر رہے اور پھر آٹھ زلحج کو احرام جو ہے وہ کھول کے عمرے میں تبدیل کر کے آپ تشریف لے گئے اگر اس کی حکمتوں اور اسباب پر باس کی جائے تو یہ بات تو بالکل کلیر ہے حرم اور رخ نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ کلیر ہو چکا تھا کہ یزید کی طرف سے دو قسم کے کافلے دو قسم کے گروہ دو قسم کے لشکر بھیجے گئے تھے امام پاک کو مکہ مکرمہ میں شہید کرنے کے لئے یا گرفتار کرنے کے لئے اور ان کا طریقہ کار بھی اس نے متین کر کے دیا ہوا تھا کہ پہلا کافلہ جو ہے یا پہلا لشکر جو ہے وہ امام پاک کو ماز اللہ سمہ ماز اللہ وہ شہید کرے گا ماز اللہ سمہ اللہ اور دوسرا کافلہ جو ہے دیکھیں چال اور گیم دیکھیں دوسرا کافلہ جو ہے وہ اس کافلے والوں کو فوراں شہید کر دے اللہ ہو اکبر تاکہ کسی کو علم نہ ہو اور یہ عظیم جرم جو ہے یہ چھپایا جائے اور جو جابر سلطان کی سازشیں ہیں وہ ہر چیز کو ملیہ میٹ کر دے بلکل مٹا دی جائے مٹا دی جائے مٹا دی جائے خواف حج کے دوران کعبے پاس کے پاس کسی جو بہرحال اب امام پاک نے یہ جو ڈسین فرمایا کہ مجھے فوراں ہی کعبہ شریف چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اس کے جو بنیادی مقاصد سے ان میں پہلا مقصد تو وہی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ امام پاک نے یہ عمل یہ خوبصورت کام اس لیے کیا کہ خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ ہو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خانہ کعبہ کی حرمت متین فرمائی تھی اور جو بیان فرمایا تھا اب ان کے شہزادے سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا اللہ اور ان کے پلے ہوئے تربیت یافتہ کی اس سے بڑھ کر اس کی راکھی کون کر سکتا تھا تو پہلا مقصد تو یہی تھا کہ حرم کعبہ میں ایسا کام نہ ہو جس سے کعبے کی حرمت پر حرف آسکتا بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی آپ نے بات کی جب انہوں نے یہ عرض کی کہ آپ کعبے میں رہیں میں کام کروں گا تو آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ مجھے پتا ہے کہ ایک کبشہ جو ہے وہ ادھر زبا کیا جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کبشہ میں بنوں میں بنوں اللہ یعنی یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری شہادت ہوگی اللہ اللہ تو پہلا مقصد یقینا خانہ کعبہ کی حرمت کا تحفظ تھا اب ہم لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں یہ بڑے عظیم المقصد لوگ ہوتے ہیں دوسرا مقصد اور وہ اس سے بھی بڑا مقصد ہے کعبہ بہت اہم ہے لیکن ایک انسان کی حرمت جو ہے وہ کعبے سے بھی زیادہ ہے مرد مومن کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے عبداللہ ابن مسعود نے کعبے کو مخاطب کر کے کہا تھا کیا حرمت ہے تیری کیا عزت ہے تیری جو مومن بندہ ہے اس کے دل کی حرمت کعبے تجھ سے زیادہ ہے امام حسین کا دوسرا بڑا مقصد تھا جہاں یہ خالق کی عزت کا تحفظ کرتے ہیں وہاں مخلوق کی عزت کا بھی تحفظ کرتے ہیں کہ اب دن وہ ہیں جہاں پہ ان دنوں میں مومنین حاج کرنے کعبے کے پاس آئے ہوئے ہیں اللہ تو نہ صرف کعبے کی حرمت کا تحفظ تھا بلکہ یہ بھی تھا کہ جب حاجی یہاں پہ ایسا کوئی حملہ ہو جائے گا تو بے شمار حاجی شہید ہو جائیں گے مومنین شہید ہو جائیں گے ان کی حرمت کا تحفظ بھی امام پاک کے ساتھ تیسرا بڑا بقصد بنیادی یہ تھا کہ جب ایسا دنگا فساد ہوگا تو وہ تو ویسے ہی ظالم و کمرانے وہ حج کو ساکت کر دیں گے تو حج جیسا اہم رکن اگر امت اسلامیہ سے خارج ہو گیا تو ان کا جو ٹریننگ ہے وحدت کی وہ ختم ہو جائے آج تو ہم نہیں سوچ رہے ہم نے کرونا کی وجہ سے کم کر دیا ہے لیکن امام پاک نے یہ کام اپنی جان جو ہے وہ حج کے تحفظ کے لیے اور چوتھی اور بڑی بات جس کے لیے میں کہوں گا وہ بنیادی بات تھی امام پاک کو یقین تھا کہ میں نے شہید ہونا ہے ہر چیز کا پتا تھا پہلے پری پلینڈ پروگرام تھا آپ نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں دشت دینواب میں میرے ٹکڑے ہوں گے اور ڈیوائن پلینڈ پہ ظاہر ہے یہ بڑے کلیر بات اب اسی میں دو باتیں پیر صاحب اور ایٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں ایک تو یہ کہ کوفیوں کے خطوط کا ظاہر ہے آپ نکلنے کا مقصد جو ایک بنیادی طور پر یہ بھی تھا اور دوسرا یہ کہ اسباب تو ظاہر ہے اس پر almost discussion ہوا لیکن ساتھ ساتھ ایک بات اور ہے کہ یہ بھی آپ فرمائیے کہ خطوط کا آنا کیا معاملہ رہا اور ان کٹھن مطلب حالات کے اندر جو میں چونکہ میں چاہتا ہوں تاریخ ذرا سی کلیر ہونی چاہیے ہمارے پرابلم یہ کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے چیزوں کو جو نا بگاڑ کے پیش کے جاتے ہیں خاص طور پر نوجوان طبقہ پیر صاحب وہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ صحابہ بھی تو موجود تھے انہوں نے کیا کردار ادا کیا کیوں نہیں روکا تو ذرا یہ بتائیے لوگوں کو کیا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر دیکھا جائے تو آج آٹھ سلحج کی تاریخ تاریخ اسلام میں ایک انتہائی سنگین باپ کا آغاز ہو رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بیت اللہ شریف کے محافظ ہیں وہی بیت اللہ سے دور ہونے پر مجھول کیا جا رہے ہیں اگر آزم اقاسد کیا تھے اس پر بہت خوبصورت گفتگو پیش فرما چکے ہیں جو بات آپ پوچھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سوال جو کہے آپ کا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تمام صحابہ اکرام جلیل القدر حضرت امام حسین علیہ السلام کو اس سفر کی جو سنگینیاں ہیں اس سے وہ آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اس سفر کی سنگینیاں جو ہیں جو ہولناکیاں ہیں اور جو خدشات ہیں اس کا وہ اظہار کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو خطبہ دیا ہے بیت اللہ سے روانگی کے وقت اگر اس خطبہ کو پڑھا جائے تو آپ کی عظمت اور آپ کی شان اس قدر اجاگر ہوتی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ آپ حرم کعبہ کے تقدس کے لیے حرم نبوی کے تقدس کے لیے مدینہ کو چھوڑتے ہیں دونوں حرمین کا تقدس جائے وہ آپ کی ذات والا شان نباحتی ہے اور حرم کعبہ کا تقدس اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اللہ کے خلیل نے اس کو امن والا ہونے کی دعا اللہ اللہ اب جب صحابہ کرام علیہ مردوان اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے حالات کی سنگینیوں سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سرکار کے وہ فرامین سنے ہوئے ان کے کانوں میں گونچتے ہیں کہ ساٹھ ہجری کے بعد حسین شہید کر دیا جائیں گے تو وہ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے لیکن قربان جائیں وہ جو زبان رسالت چوس چوس کر پلے ہیں قربان جائیں وہ جو سینہ متحر پر جو ہے بیٹھ کر پلے ہیں اور بڑھے ہیں ان کے ذمہ جو کاز اور ان کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنے اس کاز اور اپنے اس کام سے بالکل غافل اور بے قبر نہیں ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ذمہ کیا کام ہے اور ہم نے اپنے مقصد کے لیے کہاں تک پہنچنا ہے کوفیوں کے خطوط کا آنا ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اس میں ہر کام کا کوئی نہ کوئی سباب بنتا ہے اگر اہلِ کوفہ کی بے مروتی یا ان کا اس وقت ساتھ نہ دینا خود بلا کر حضرت مسلم انعقیل کا شہید ہو جانا شہزادگان کا شہید ہو جانا پھر خود سرکار کا کربلا مولا میں تو پھر توابین کی تحریک بھی تو کوفہ ہی سے اٹھتی ہے آہا اس کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو بصیرت ہے چونکہ ان کی خاص تربیت لعاب دانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی جہاں تک ان کی فراست دیکھ رہی تھی کہ اگر آج بیت اللہ کے تقدس کا لحاظ نہ کیا گیا ایک اسمائیل ہیں جو ابتدا ہے بیت اللہ کی ایک حضرت حسین ہیں جو بخائی کعبہ کے ذاتی ہے وہ اپنی عظمت اور شخصیت کے لئے غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم نہائیت اس کی حسین ابتدا ہے اسمائیل وہ بے سبب نہیں انہوں نے کہا بلا شبہ یہ اس سفر کی ہی تیاری ہے اور جب پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ اللہ تعالیٰ عنوما چونکہ ان کا رشتہ بھی خونی بھی رشتہ ہے قریبت قرابت کا بہت زیادہ رشتہ ہے وہ یہ ارز کرتے ہیں کہ اگر جانا ہی مقصود ہے آپ عظم سمیم کے مالک ہیں تو کم از کم یہ مصورات کو نہ لے کے جائیے یہ کم سے شہزادوں کو نہ لے کے جائیے تو حضرت عمام حسین علیہ السلام کا جو جواب ہے آپ نے فرمایا میرا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ ان کو اپنی راہ میں پامال دیکھنا چاہتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جادہ حق پر قائم رہتے ہوئے میرے ساتھ وہ عظیم مثال قائم کریں جو رہتی دنیا تک مثال بن جائے انسانیت کے لیے کہ اہل حق جو ہوتے ہیں وہ کس طرح سے کسی بھی روپ میں ہوں وہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر اور حق کی خاطر کبھی باطل سے دوتے نہیں ہیں کبھی باطل سے ڈرتے نہیں ہیں وہ ہمیشہ باطل سے ٹکراتے ہیں اچھا یہ ایک بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تو گزارشات اور رضیات پیش کرتے رہے کہ اے امام روک جائیے روک جائیے روک جائیے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لکھ کے جب نہیں مانے تو پھر اپنے سیدادوں کو بھیتی اور پھر محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روپڑے امام روک جائیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرح حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار کا تو بہت ہی زیادہ قریبی رشتہ ہے کہ آپ حضرت سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے شوہر نامدار ہیں اور حضرت سے عبداللہ ابن جعفر جب روکنا چاہتے ہیں تو یہ حضرت جعفر تیار کے سابزادے ہیں اور ان کا وقت جو ہے وہ زیادہ تر حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی بچپر کے ساتھ گزرا ہے اب وہ روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس سفر سے نہیں رکتے اور فرماتے ہیں کہ مجھے آخا نے ایک حکم دیا ہے ایک جملہ بہت اہم یہاں کہہ کے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آلہ ترین مثال قائم کی آج یہاں پاکستان میں آٹھ سلحج ہے دو دن کے بعد دس سلحج ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا وہ جناب اسماعیل کو لے کر چلے تو اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل الرحمن سے یہ مثال قائم کر دی کہ جب وہ بیٹے مانگے تو اس کی راہ میں بیٹوں کو لے کے چلنا خلیل اللہ کی سنت ہے کل کو کوئی حسین پہ الزام نہ دے کہ جب موت نظر آ رہی تو بچے کیوں لے کریں اور یہ بڑا اہم یہ آپ نے جو نقطہ اس وقت اٹھا ہے اس میں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا ایک تو بات یہ ہے کہ کتنے افراد تھے کیونکہ بیاسی نفوس سے قدسیہ بھی ہم سنتے ہیں بیانوے بھی سنتے ہیں کسی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سو سے اوپر لوگ تھے دوسرا جو بڑی اہم ترین بات ہے جس پہ میرا خیال ہے آج رکھ کے ہم سب کو ذرا غور و تفکر کرنا چاہیے کہ امام چلے کس جذبے کے ساتھ تھے یعنی دیکھیں نا آپ کے پاس دو آپشن جیسے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ اے امام یمن کا راستہ ہے وہاں چلے جائیے وہاں پہ آپ کے جو ہیں وہ اپنا زیادہ لوگ آپ کے جو ہیں مطلب دستحق پرس پر بیعت کرنے والے ہوں گے اور زیادہ آپ کی فورس مضبوط ہوگی لیکن آپ نے عظیمت کا راستہ اختیار کیا تو کیوں کیا ذرا اس بارے میں بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بڑی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے اور ان پاکباز لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے مقدس خون سے دین اسلام کی وہ عابیاری کی ہے کہ یہ چمن جو ہے اس کی ہریالیاں آج تک انہی کے وجود مسعود کی وجہ سے قائم ہیں یہ جو آپ نے تعداد کے حوالے سے بات کی بالکل متعدارب اقوال ہیں اور بہت ساری اس میں جو ہے وہ اقوال کا اختلاف ہے لیکن طبقات ابن سعید کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو زیادہ ایک مستند بات ہے کہ وہ بیاسی افراد کا کافلہ ہے کہ جو یہاں سے روانہ ہوئے ہیں بعض نے نوے اور بعض نے تو تین سو تک بھی لکھ دیا ہے لیکن زیادہ جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ بیاسی افراد نکلے ہیں اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان عظمت نشان کے وہ افراد ہیں اور حضرت سیدنا علی شیر خدا اور سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ حضرت سیدہ خاتون جنت صلی اللہ علیہ سے نسبت رکھنے والی وہ ہستیاں ہیں جن میں سے ایک ایک کی زیارت جو ہے وہی انسان کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مکہ سے نکل رہے ہیں اور حرم کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ وہ حرم ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اور کعبت اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے فرزدک نے وہ جو کہا تھا کہا کہ یہ تو پوچھتا ہے کہ یہ کون ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ تم لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے آتے ہو اور یہ خانہ کعبہ بھی جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو پہچانتا ہے اور ان سے پیار کرتا ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں اور پھر جب یہ رخصت ہوتے ہیں آپ نے فرمایا کہ عظیمت کا راستہ کیوں چونہ اس میں بڑے آج کل بعض لوگ انٹلیکچول بنتے ہیں اور بڑی اپنے آپ کو جو ہے وہ اکلے کل سمجھتے ہوئے رائے دیتے ہیں یہ وہ کوفہ والوں کا پتہ نہیں تھا کہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں اور وہ وفا نہیں کرتے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا کررم اللہ وجہ والکریم کے ساتھ بھی اور حضرت امام حسن مجتبار رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ کوفیوں نے کیا یہ دلائل کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو مفقر بنے پھرتے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب کوئی اللہ کے نام پہ بلائے رسول کے نام پہ بلائے اور اقامت دین کے لئے بلائے اور پھر انسان جو ہے وہ کہے کہ میں نہیں جاتا وہاں پہ جانا ضروری تھا اور اگر میں سمجھتا ہوں میں یہ جملہ پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اگر اس وقت کھڑے نہ ہوتے تو بعد میں جتنی ظلم کے خلاف آوازیں بلند ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری دب جاتی ہیں حضرت امام عاظم عنیفہ قید و بند کی سعودتوں میں شہادت نہ ہوتی حضرت امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ فتنہ خلق قرآن کے خلاف کھڑے نہ ہوتے پھر حضرت امام مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ آپ دین اکبری کے خلاف آواز بلند نہ کرتے تو بعد میں قیامت تک جتنی آوازیں بھی دین حق کی راہ میں اور ظلم کے خلاف بلند ہوں گی ان کے لئے ایک روڈ میپ دے کے جانے والی حضرت امام اکبری اور اس میں دو باتیں بڑی آم ایک تو بات یہ ہے کہ نانا کے دین کو بچانے کا کامی نواسینے کرنا تھا یہ تو بنیادی باتی ہے اور دوسری باتی ہے کہ اگر نہ کرتے تو رہتی دنیا تک ایک جو ہے وہ میسیج چل جاتا کہ صاحب امام کو بولایا تھا لیکن امام آئی نہیں جب امام نہیں آئے آپ نے اتمام حجت کی ہے آپ نے دین کی سربلندی کی کوشش کی ہے اور یزید جو کہ بالکل اس وقت جس بدبختی پہ اترا ہوا تھا اور اس نے جس طرح جو ہے وہ دین اسلام اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نیستو نابود کرنے کے لیے جو ایک پوری سازش بن رکھی تھی اگر اس کے خلاف حضرت امام علی مقام امام حمام نہ نکلتے تو پھر اس دین کو کون بچاتا وہ جو علامہ اقبال حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آہ امام عاشقان پورے بطول سروے آزادے زبستان رسول تا قیامت قطع استبداد کر موجے خونے او چمن ایجاد کر قیامت تک کے لیے آپ نے ظلم کا استبداد کا خاتمہ کر دیا اور آپ کے خون نے ایک نئے چمن کو ایجاد کیا ہے کہ جس کی وجہ سے ممبروں پہ قال اللہ ہوا قال الرسول کی صدا بلند ہوتی رہے گی اور آزانیں بلند ہوتی رہیں گی بلکت یہ بات جاری رکھیں گے وہ یہ ناظرین کے ہر دل کو دھڑکنے کی صدا ہم نے سکھائی ہر ذہن کو چلنے کی ادا ہم نے سکھائی ہم جہل کے سہراؤں میں باغوں کی طرح ہیں ہم شب کے اندھیروں میں چراغوں کی طرح ہیں ہم زہر کے پیالوں میں اتر کر نہیں جرتے ہم زندہ و جعوید ہیں مر کر نہیں مرتے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے آئیے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ اور جب لوٹیں گے تو میں پیر صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک اور بڑا بنیادی سوال وہ یہ کہ کیا امام علی مقام محمد حسین علیہ السلام کا مقصد جنگ تھا یکوچ آرتا درود پاک وصحبیہی وغارق وسلک اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علیم وسیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وعلا آل ہی وصحبیہی وغارق وسلک وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسن ایک بار پر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اپنے رفقہ کے ساتھ اور قدسیوں کے جلاؤ میں مکہ سکوفے کی طرف روانگی ہو رہی ہے مقصد جنگ تھا یا نہیں اب اس پہ گفتگو کرتے ہیں لیکن ذہن میں رہے کہ کچھ لمحوں کے بعد انشاءاللہ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے پوتے جناب پیر سید شاہ عبدالحق گلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ حدیعہ تہنیت پیش کریں گے جی پیر صاحب یہ ایک عام سوال اور یہ بھی بڑا سوال جو ہے اٹھایا جاتا ہے کہ صاحب مقصد آپ کا جو ہے ماظ اللہ سمہ ماظ اللہ سمہ ماظ اللہ حاکم بدین حکومت تھا اور حکومت کی لئے آپ جنگ کرنے نکلے تھے جی بنیادی طور پر میں چاہوں گا کہ بہت تھوڑے تھوڑے وقت میں یہ دونوں سوال میں آپ کے سامنے رکھتوں ایک سوال جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے جاری کر رکھا تھا اور ایک جی سوال جی بسم اللہ کہ راہ رخصت اور راہ عظیمت میں سے امام حسین نے راہ عظیمت کیوں چنا اور یہ بہت پڑا سوال ہے اور عمال سنت کو اس کو جواب دینا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ پھر اس راستے پر سارے کیوں نہیں چلے وہ مشورے کیوں دیتے رہے انہوں نے راہ رخصت لے لیا امام حسین عظیمت پر کیوں چلے تو ماظ اللہ کوئی انگلی اٹھائی جاتی ہے سوالے سے تو ہمیں الحمدللہ یہ جو لیوزبہ انکم الرجس والا شرف تھا نا کہ رجس سے بے حساب دوری پلیتی سے بے حد دوری یہ شرف اور یہ شان اس دور میں صرف اور صرف امام حسین کے پاک اگر امام حسن بھی اس دور میں ہوتے تو یہی کرتے مولا علی بھی ہوتے تو یہی کرتے یہ امام حسین کو ایک خاص درجہ حاصل ہے خاص مقام حاصل ہے صحابہ بھی پاک ہیں متحر ہیں لیکن لیوزبان کمر رجس کا جو لیول امام حسین کو آسل تھا اس وقت پوری کائنات میں کسی اور کو آسل نہیں تھا اس لیے آپ نے رائع عظیمت اختیار کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ مدینہ سے چلے ہیں تب بھی تھوڑے افراد ہیں مکہ سے چلے ہیں تب بھی تھوڑے افراد ہیں اور مکہ سے تو بالکل ہی پھر کلیر ہو گیا جب ایٹی ٹو ہو گئے ایٹی ٹو افراد کے ساتھ نکلنا اور ان میں پھر بچوں کو ساتھ لے جانا اپنی ازواج متحرات کو ساتھ لے جانا چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ لے جانا یہ تو چلتے ہوئے محسوس کر رہا ہے کہ یہ کوئی لڑائی لڑنے نہیں آ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ظلم کے خلاف عبدی احتجاج کرنے جا رہے ہیں بلکتی عبدی احتجاج کائنات میں شاید ایسا احتجاج نہ ہوا ہے نہ ہوگا بھوکھڑتال تک سنی ہے یہ پیاس کی بھی اڑتال ہو جائے ہیں اللہ اللہ اور یہ ایسا احتجاج ہے کہ کائنات کے ہر ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والے کے لیے مشل رہا ہے امام حسین کا صرف لشکر دیکھ لیں تو یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ یہ جنگ نہیں ہے یہ صرف احتجاج ہے اور ابن عباس کے مشورے کے مطابق یمن نہ جانا اگر ابن عباس کو پتا تھا تو حسین کو نہیں پتا تھا کہ یمن میرے لیے مفتید ہے یمن نہ جانا یہ صرف اور صرف احتجاج ہے اور ظلم کے خلاف اب بات ہوئی ہے کہ حکومتیں اور قرسیں اور طاقتیں تو ان کی ٹھوکروں پر ہیں تو چیز ہی کوئی نہیں اچھا جی پیر صاحب ابھی بتائیے دورانے سفر شہدتوں کی اطلاعات کے باوجود بھی آپ نے سفر جاری رکھا کیونکہ بس کچھ دنوں کے بعد موقع ہے مسلم بن عقیل علیہ السلام ان کے شہدادوں کا تو یہ اطلاعات ملتی رہی ایک اس لمن میں بہت اہم بات حج کے ایام میں اس کی وجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کو اہل محبت نے اور صوفیہ نے خاص طور پر سمجھا بھی اور بیان بھی کیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کے بعد حج نفل ہے ٹھیک ہے پچیس حج پا پیادہ آپ ادا کر چکے کر چکے یعنی ٹھیک ہے اب وہ جو چیز اب عبادت جو ہے وہ تو مکمل ہو چکی اب اس کے بعد بیت اللہ شریف کی بقا کے لیے جیسے مشہدی صاحب نے ابتدا میں کہا تھا کہ وہ چونکہ اس روپ میں کمانڈوز آ رہے تھے اس لیے آپ نے حرم کے تقدس کو بچایا اور اپنے حج کی جو کیفیات تھیں ان کو عمرہ میں تبدیل کیا یہ عبادات ایسے ہوتی کہ اگر آپ نے حج نہ کیا ہوتا زندگی میں تب ہوتا کہ یہ حج کرنا بہت ضروری تھا دوسری بات یہ کہ جو شہادتوں کی خبریں آ رہی ہیں حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور پھر دو شہزادگان آپ کے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم وہ بھی کوفہ میں شہید ہوتے ہیں اور نو شخصیات دوسری ہیں جن میں حضرت ثانی بن عربہ صحابہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور ان کی اولادیں نو شخصیات دوسری ہیں جو وہ بھی کوفہ میں شہید ہوتی ہیں اس کے باوجود منزل سے واپس نہ پلٹنا وہ وہی بات ہے جو احتجاج کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اپنی منزل کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی نشاندہی حضور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی جو بات میں نے ابتدا میں پچھلے سیگمنٹ میں کی وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم خواب میں حکم آئے تو بیٹا لے کے چلتے ہیں اور بیٹا چل کے لیٹ جاتا ہے یہاں تو دن کے اجالے میں سرکار نے اٹھا کر جس رسول کو کافر بھی صادق اور امین مانتے ہیں جس کی زبان پر شک نہیں کرتے بتایا کہ میرا یہ بیٹا حسین سرزمین کربلا میں شہید ہوگا ایک بات ہے میں اس پر چاہتا ہوں آپ ذرا کرام فرمو مسلم بن عقیل علیہ السلام پھر دونوں شہزادوں کی مطلب جو ہے وہ اپنے شہادت کی اطلاع ساتھ ساتھ حانی بن عروا رضی اللہ تعالیٰ پھر آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن نیاختر کی جو ہے اپنا شہادت کی اطلاع مل گئی اس کے بعد پھر فرزدک کے جملے کہ جی مطلب بنو امیہ کے جو ہے وہ دل تو مطلب ظاہر ہے آپ کے ساتھ لیکن تلواریں جو ہی یزید کے ساتھ ہیں اس کے بوجود بھی امام نے سفر جاری رکھ ان سب باتوں کو اگر ملایا جائے اور ان کی سمری میں ایک جملہ عرض کیا جائے تو وہی ہے کہ حضرت امام کی منزل کوفہ نہیں تھی حضرت امام کی منزلی کربلا تھی ایک جملے میں جو آپ صاحب سوالوں کہی ہے کہ منزل کوفہ نہیں تھی منزلی کربلا تھی اور اپنی جو شہادتیں اپنی شہادتیں اپنی قربانیاں جس کی بشارات حضور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی ان کو نباہنے کے لیے بوکے اور پیاسے تین دن کے حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضی نے جنگہ صفین سے واپسی پر باقاعدہ خیموں کی نشان دے گی اللہ 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 اور روح زمین پر حضور کا جملہ حضرت مولا علی مرتضی کا جملہ ہے اس وقت جب وہ شہید ہوں گے روح زمین کی وہ سب سے افصل جماعت اللہ اکبر ایک جملہ پھر میں ذرا بات آگے شروع تو اشارہ انہوں نے کر دیا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سہیں وہ کسی شادت کی خبر یہ تو ڈگمگاتی تب جب آپ حکومت کے لیے جا رہے ہیں یہ بات یہ تب جاتے ہیں آپ جاہی احتجاج کے لیے رہے تھے ظلم کو بے نکاب کرنے جا رہے تھے اور یہ باتیں تو اس کے لیے اعم ہوتی جس کو پہلے علم نہ ہوتا ان کو تو پہلے دن سے علم ہے جب رسول نے دعا کی آتے حسینہ سبرم واجرہ تو یہ تو پری پلنٹ پروگر یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے یزید کے چہرے کے اوپر جو نکاب تھا وہ آپ اٹھانے کے لیے جا رہے تھے قیامت تک کے لیے یزیدیت پر یزیدیت پر یزیدیت پر سے نکاب اٹھانے جا رہے تھے آخر میں چونکہ وقت کا میں اب ظاہرہ ان خطبوں پر بات نہیں کر پائیں گے جو کہ کربلا کے خاص طور پر آپ نے پہنچ کے دیئے لیکن اس کے وجود آپ زمینے کربلا پہنچ گئے حور بن یزید رہائی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے پھر آپ کو قادسیہ کی جانب جو آہستہ سلیے جا رہے ہیں اور عبداللہ بن زیاد جو ہے وہ ظاہرہ کمک بھی بھیجتا ہے پھر اس میں حسین بن نمیر جو ہے وہ بھی تین آزار چار آزار کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا وہ اس کے بعد جب ذرا بتائیے جی بلکل یہ بائیس دن کا سفر ہے سفر عظیمت ہے جو آپ نے تیہ کیا ہے یہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں نی جی نعوذ باللہ یا شہزادوں کی لڑائی تھی یا وہ کوئی حکومت چاہتے تھے انہیں تو اللہ رب العزت نے وہ حکومت عطا فرمائی ہے کہ سیدہ شباب اہل الجنہ جنف کی سرداریاں تاج ان کے سر پر سجا ہوا ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں تو یہ دنیا کی ایسی حکومت جو ہے اس کی خاطر نہیں بلکہ آپ اقامت دین کے لیے جا رہے تھے اللہ آج کل یہ جو بعض لوگ یزید کے وقالت کر رہے ہیں انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ وہ جو جو ہے وہ تارک نماز تھا اور وہ اس طرح کی افعال کر رہا تھا پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر جو رخنا ڈالنے کی کوشش کی تھی تو آپ تشریف لے گئے بائیس دن میں جگہ جگہ پر خطبے دیئے اپنے آنے کا مقصد واضح کیا اور پھر جب آپ جو ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو غربن یزید جیسے آپ نے کہا ایک ہزار کلش کر دے کے اسے بھیجا گیا اور حسین بن جو تمیم تھا اس کو بھی ساتھ بھیجا گیا قادسیہ کی طرف کہ تم ذرا جو ہے وہ نکلو حرکت پہ نظر رکھو تو اس وقت غربن یزید کے ساتھ جو آپ کا مقالمہ ہوا اس میں بڑے واضح طور پہ آپ نے یہ فرما دیا کہ مجھے خطوط لکھے گئے ہیں اور اس وجہ سے میں آیا ہوں اور تین آپشنز آپ نے سامنے رکھے آپ نے کہا یا پھر مجھے کسی سراد پہ جانے دیا جائے یہ تو بہت بات کی بات ہے یہ تو بہت بات ہے یا پھر مجھے ڈریکٹ یزید کے پاس جانے دیا جائے یا پھر مجھے واپس جانے دیا جائے لیکن اس وقت تحر بن یزید نے یہ کہا جو ہر ہے اس نے یہ کہا کہ آگے آپ تشریف لے کے آئیں اور میں آپ کے ساتھ کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ نہیں چاہتا وہ بڑی محبت کا اس نے اظہار کیا اور وہ لے کے آگے چل رہا تھا تو اس وقت پھر جب آپ قادسیہ کی طرف چل رہے تھے تو جگہ جگہ پھر کچھ مقامات آئے شراف کا مقام آیا کچھ اور اکر کا مقام آیا تو آپ پوچھتے یہ کون سا مقام ہے تو بتایا جاتا یہ فلا مقام ہے آپ فرماتے ہیں میں نے یہاں نہیں اترنا تو کربلا کے میدان میں جا کے آپ نے پڑا بلکہ اس میں ایک اور بات جو ظاہر ہے تاریخ کے جھروکوں میں جب ہم جھاک کے دیکھتے ہیں تو ایک بات ہمیں اور نظر آتی ہے کہ یہ ہر نو اپشن رکھا تھا کہ آپ اپنا معاملہ یزیز سے طے کر لیں لیکن آپ اس کے لئے تیار نہیں تھے جی جی کیونکہ آپ تو ایکچولی وہی بات ہے کہ آپ کی نگاہ کربلا کی جانب تھی اور یہ تو ظاہر ہے خدبہ بات کا لیکن اصل بات یہ کہ اس وقت کھڑے ہو کر وہ جو آپ نے زہر اور اثر اپنی امامت میں ان کو ادا کروائی ہے اور وہ جو آپ کا کردار ہے زندگی رہی تو پھر کسی موقع پر اس پر بات کریں گے یہ بڑی اہم ترین بات یہاں صرف میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ کی شجاعت ہے جو آپ کی بہادری ہے اس موقع پر دشمنوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے ٹامس کار لائل ہے اس کی کتاب ہے آن ہیروز ہیرو برشپ اس کے اندر وہ لکھتا ہے میں نے بڑے بڑے شجاعت اور بڑے بہادروں کو دیکھا ہے لیکن اپنے سارے لوگوں کو کٹوا کے پھر بھی جو شخص ثابت قدم رہا اس کا نام حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ ایک جملہ تاکہ پھر آگے بڑھیں ہوں حرق سے جو مقالمہ ہوا ہے لمبی بات ہے اس میں جو اس نے سیدہ تنساء العالمین کا احترام کیا ہے اللہ کہ جب آپ نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے کہا تیری ماں تجھے روئے اس نے کہا کوئی عرب کا اور شخص یہ جملہ کیا تھا تو میں اس جملے کا مطلب آپ کی ماں اتنی عظیم ہے کہ میں اس کے لئے کچھ کہہ نہیں سکتا حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کہ یہ توقیر ہے کہ وہ حرق کو جہنم سے نکال کر سر واللہ یہ جملہ میری زبان پر آنے والا تھا آپ نے ادا کیا ہے کہ یہ توقیر سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کا صدقہ ملا ہے اب آئیے جناب زہد العروفہ عمدت العولیہ مادن جود و سخا مغزن فضل و عطا حضرت پیر سید شاہ عبدالگلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کا بنیادی تعریف اور خاندانی پس ملتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے شرف نصیب ہوا تھا ان کے چیلم پہ حاضری کا اور میں نے دو چار اشار بھی وہاں پہ پیش کیے تھے وہ آپ کی خدمت میں بھی عزت کر دیتا ہوں کہ سانی لا سانی محرِ علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں سبحان اللہ تنویرِ نبی تصویرِ علی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں سبحان اللہ اور ہم مشہدی در پہ آئے ہیں اللہ اور دامن کو پھیلائے ہیں اللہ خیرات جو دیں گے آج بھلی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں سبحان اللہ مشہ اللہ اور آپ کے ایک شرف تھا کہ آپ کے ماتھے پر سرکار کا نام نامی لکھا ہوا تھا علمِ استغراق میں تو وہ بھی ایک عصہِ شیر کا کہ ماتھے پہ سجائے نام نبی شاہ عبدالحق گیلانی ہیں اللہ 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 نے اس مخلوق کی بہتری کے لیے انبیاء کے بعد سلسلے ولایت کو قیامت تک جاری اور ساری فرمایا ہے اور اس سلسلے ولایت میں عظیم ترین لوگ ہوئے ہیں ہو رہی ہیں اور ہوتے رہیں گے حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب کا ذات اور آپ کا خاندان اسی سلسلے کا خوبصورت تصہہ ہے کوئی دوسری رائے نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت شاہ عبدالحق گیلانی صاحب دوسرے روپ میں دوبارہ محرِ علی شاہ صاحب کا آپ کے پوتے پوتے بھی ہیں اور صورت میں آپ کا ایک مکمل نمونہ سانی ہے پیرمیر علی شاہ صاحب علی رحمہ جب کہہ دیا سانی لا سانی محرِ علی تو بات تو کلیر ہو گئی حضرت شاہ عبدالحق گیلانی صاحب آپ کی جو خاندانی پس منظر ہے وہ اس سے زیادہ تعرف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے دادا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروا کے کہا کہ میرے بیٹے یہ سنتِ موقدہ قضاء کرنا یہ تجھے زیبا نہیں دے اس سے بڑا خاندانی ثبوت اور کیا ہو جائے پھر آپ کے تعرف کے لیے آپ کا جو علمی حوالہ ہے یا آپ کی صیرت کا حوالہ ہے اس کو اگر میں بہت شاٹ کروں تو میں کہوں گا کہ پانچ بنیادی صفات آپ کی ایسی ہیں کہ ان کو ذکر کیے بغیر آپ کا تعرف نہیں ہوتا نمبر ون آپ علم کے بحرِ زخار تھے سبحان اللہ اور یہ صرف علمِ وحبی یا قسبی تک بات نہیں تھی آپ نے بہت کچھ پڑا دوسری بات آپ مخلوقِ خدا کی خدمت سے آپ کو بے حد پیار تھے تیسری بات جو فقر کا ایک خاص شعبہ ہوتا اتعامِ تعم لوگوں کو لنگر کھلانا اور سخاوت اس کہاں آپ ایک شاکار تھے سبحان اللہ اور علم بھی ہو طاقت بھی ہو وجود بھی ہو تو تکبر بڑا ضروری ہے آپ کی چوتھی کمال کی صفت یہ تھی کہ آپ آجزی اور انکساری کیا بات ہے آجزی اور انکساری کے شاکار اور ایک خاص صفت آپ نے ہر حوالے سے دین کی تبلیغ کی دین کے معاملات کا تحفظ کیا لیکن اگر میں کہوں کہ اپنے دور میں عقیدہِ ختمِ نبوت سبحان اللہ بے مثل پہردار تھے یہ پانچ حقیقتیں مل جائیں علم سخاوت آجزی اور ختمِ نبوت کی پہرداری پانچوں ملیں تو جو وجود اس دور پر ہوتا ہے اس کا نام ہے شاہ عبدالحقیلہ سبحان اللہ اور بات یہ کہ وہ جو لگیسی سبیر مین علی شاہ صاحب علی رحمہ کیے اس لگیسی کو ظاہر ختمِ نبوت کے والد صاحب نے ٹوک کیا خوبصورت تاریخ ماشاءاللہ سلامت رہیں آپ آپ کی تعلیم و تربیت پیو صاحب حضرت شاہ عبدالحق رحمت اللہ کو حضرت بابو جی غلام و یدین علی رحمہ نے حضرت کی غلام مند گھوٹوی جو حضرت پیر گولڑا شریف کے پیر میرے لی شاہ علی رحمہ کے شاگر خلیفہ ہیں ان کی خدمت میں جامعہ باسیہ بہاول پر میں بھیجا دونوں شہزادوں کو بابو جی پیر مہین علاق شاہ صاحب کو بھی شاہ عبدالحق صاحب کو بھی کہ وہاں بیٹھ کر وہ تعلیمات جو ہیں وہاں ان سے پڑھیں تعلیم حاصل کریں اور پھر اس حصول علم کے بعد آپ جب واپس آتے ہیں اپنی مسئلت کو سنبھالتے ہیں تو سلسلہ تعلیم رکتا نہیں ہے بلکہ وہ مزوق مطالعہ وہ ان کی شخصیت سے نظر آتا ہے اور جس طرح سے انہوں نے حضرت پیر میرے علی شاہ علی رحمت کی تصانیف کا پرچار کیا جس طرح سے ان کی تعلیمات کا پرچار کیا وہ انہی کا خاصہ ہے ایک جملہ جو بہت خوبصورت مشہدی صاحب نے کہا میں اس پر گرہ لگانا چاہتا ہوں کہ وہ تکبر جو ہے وہ ان کی شخصیت میں بلکل نہیں تھا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کا جو پہلا گناہ ہے کائنات کا جو پہلا گناہ ہے وہ کچھ اور نہیں ہے کائنات کا پہلا گناہ ہی یہ ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو جو اس کے بندے ہیں وہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جاتے وہ ہمیشہ اس کی بارگاہ میں آجزی کو اختیار کرتے ہیں حضرت شاہ عبداللہ گلانی رحمت اللہ تعالی نے تمام جو حضرت پیر میرے لیشا علیہ رحمت کی تعلیمات کے مطابق ان کا وجود باعث برکت تھا استان آلیہ کے لیے پورے خاندان کو متحد رکھا منظم رکھا اور تمام روایات کو اسی طرح سے آج تک الحمدللہ استان آلیہ پہ وہ روایات جو فیملی کی نومز تھی جو کلچر تا اس کو تو برقرار رکھا جو تصوف کی نومز تھی اس کو بھی اپنے روایات کی اور اس میں بڑا کردار ہدا جی بالکل یہ جس طرح حضرات نے بہت خوبصورتی سے فرما دیا کہ وہ روایات تصوف کے پاسبان تھے اور جو کچھ انہیں بزرگوں سے ملا اس پہ انہوں نے ایسا ڈٹ کے اور جم کے پیرا دیا کہ ہر وقت اپنے آستانہ شریف پہ موجود ہیں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب جو ان کے دادہ تھے اور ان کے ساتھ بھی انہیں معیت میسر آئی انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ بیٹا آپ زیادہ گفتگو نہ کیا کریں تو اپنے دادہ جان کی اس بات پہ بھی اتنا پیرا دیا کہ گفتگو بالکل کم کر دی اور ساری زندگی کم گو ہو گئے اور جسے کہتا ہے نا عبدالحق کے حق کی معیت میں رہنے والا اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والا سما ہو رہا ہے تو اس وقت بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں اور پھر ساری زندگی آستانہ علیہ گولڑا شریف پہ آپ نے ایسا روایات کا پیرا دیا ہے کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی محبت کا پیغام آج بھی گولڑا شریف سے دیا جا رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گولڑا شریف کی یہ جو خدمات ہیں اللہ کرے اسی طرح جاری رہے ہیں اور آستانہ شریف کا یہ فیض آگے بڑھتا ہے اور خوش قسمتی یہ ہے کہ حضرت کے سابدادگان محین الحق صاحب قبلہ اور قطب الحق صاحب قبلہ وہ بھی اپنے والد ماجد کی طرح اسی نظام کو آگے چلا رہے ہیں اور اس بات پر یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے کہ اولاد بھی اسی راستے پر کمال انداز میں چلے جس پر اصلاف چلے ہیں مطلب بات یہ ہے کہ سپوت میں بات یہ ہے بہت شکریہ آپ تین وحباب کا